السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام احباب کو معلومی ہے جمعیت علماء ملک پر عوام پر جب برے حالات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خلق خدمت کا بیڑا جمعیت کی ہاتھوں دے کر ایک ملک گر سطح پر اللہ تعالیٰ کام کرواتے ہیں اس بات پر میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے عاصی گنے گاروں کو خلق خدمت کا اتنا بوجھ ہم پر ڈالا اور اٹھانے کی اللہ تعالیٰ نے اس عطا فرمائی ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خلق خدمت کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بار بار چلنے کے فیصلے فرمائے البتہ اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ دیڑھ سو افراد دیڑھ سو گھروں تک اور غیر مسلموں میں بلا تفریق کے مسلق اور مذہب اس وقت ربکوی بنہٹی جمعیت علماء کی جانب سے ایک بڑا تعالیٰ کیا جا رہا ہے دو سو گھروں تک اس کے علاوہ بھی ساڑھے پانسو گھروں کو انجومن کی طرف سے بھی تعالیٰ کیا ہے چھے سو گھروں کو انجومن کی طرف سے بھی تعالیٰ کیا ہے بڑا زخیم خرچے کو لے کر اس وقت زمیت علماء اور انجومن چل رہی ہے حدیث مبارک کے الفاظ ہیں خیر الناس مہین فاؤ الناس تم میں بہترین افراد ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو خیر پہنچیں اس وقت لوگ خدمت کے خدمت کے لئے ترس رہے ہیں کہ کوئی ہماری خدمت کرے اس حالات میں میں اپنے آقابرین کو اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر دیر تک قائم فرمائے انہی کی حمد افضائی پر جمعیت علماء کے کارکند خادیوین یہ کام لے کر چل رہے ہیں میں ان تمام خدمت کا خدمات کا سہرہ اپنے آقابرین جمعیت اور آقابرین امت کی طرف یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا صواب انہی بزرگوں کو پہنچائے کہ انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا ہے اور جن احباب نے بھی اتنا بڑا ہمارا ساتھ دیا ہے ہم ان کے لئے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں بھلائیوں کا بھلائی آتا فرمائے اور میں تمام احباب کا یہ چھوٹی موٹی خدمت ہمارے ہاتھوں سے ہوئی ہے ہمارے عزائم ہیں اللہ تعالیٰ جتنا آگے بڑھ کر ہم خلق خدمت کا کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ قوم و ملت کے لئے ہم ہرگز کسی حال میں بھی امت کی خدمت کرنے سے بلکل پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں امت کی خدمت کے لئے اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں چنیں گے جب بھی ہمیں موقع دیں گے ہم انشاءاللہ ہر وقت امت کی خدمت کے لئے بلا تفریق اور مسلک و مذہب انشاءاللہ ہم قوم کی خدمت کے لئے انشاءاللہ تیار رہے گے السلام علیکم ورحمت اللہ احسان الرحیم میں اس خدمت پر سب سے اول تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کی خلق خدمت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا کہ ہم قوم کی خدمت کریں حدیث مبارکہ کا مبارکہ کے الفاظ ہیں خیر الناس مئی انفع الناس تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن سے لوگوں کو نفع پہنچے البتہ آگے میں اللہ تعالیٰ کے احسان کے شکریہ کے بعد ان تمام احباب کا جن لوگوں نے ہمیں اس خدمت میں بہت سارا تعاون کیا ہے میں ان کا تہدل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسے گمبیر حالات میں لاکڈان کے ایام میں انہوں نے ایک بڑا ہمارا تعاون کیا میں آپ کی میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکر ادا کروں بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ جتنا آپ نے ہمارا تعاون کیا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا نفع عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے دنیا اور آخرت